محترم جناب محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ وزیر اطلاعات جناب امیر مقام صاحب مشیر حکومت پاکستان جناب آہد خانچیمہ صاحب مشیر حکومت پاکستان جناب کیپٹن سفدر صاحب محترم چیف سیکٹری کی پی آئی جی پولیس کی پی اور توڑ گڑھ کے میرے عظیم بزرگو بھائیو نوجوان ساتھیو کمیشنر ڈپٹی کمیشنر آپ سب کو دل کی گھرائیوں سے السلام علیکم اور آپ کا شکریہ بہت شکریہ کہ آج صبح یہاں پہ جب میں وہاں سے چلا تو پتہ چلا کہ بڑی بارش ہوئی تفانی بارش تھی لیکن اللہ تعالیٰ کی شکر ہے کہ آپ سے ملاقات منظور تھی تو یہاں پر آج سے آپ سب سے ملاقات ہو رہی ہے اور مجھے یہ بہت خوشی ہے کہ یہاں پہ جو بزرگ اور بھائی تشریف فرمائے آپ نے آپ کے بزرگوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں پاکستان کے لیے آپ نے حجرت بھی برداشت کی قربانیاں بھی دیں تربیلہ ڈائم کے حوالے سے آپ نے اپنی زمینیں بھی پاکستان کے لیے قربان کر دیں یہ بہت بڑی یہ خدمت ہے پاکستان کے لیے آپ کی اور اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا اور پاکستان بنتے وقت آپ کے بزرگوں نے حضرت قائد اعظم کی عظیم قیادت میں اس تحریک میں آپ کے بزرگوں کی بہت شاندار کافش شامل ہیں قربانیاں شامل ہیں خون شامل ہیں تو میں آج اس لحاظ سے بہت خوش قسمت ہوں کہ میں ان بھائیوں اور بزرگوں کے سامنے ہوں جن کے ابا اجداد نے پاکستان کے لیے بہت عظیم قربانیاں دی ہیں کی پی پاکستان کا ایک خوبصورت ترین صوبہ ہے اور یہ سارا علاقہ ہزارہ ڈیویجن ہو مالکن ڈیویجن ہو یا دوسرے علاقے ہوں اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت پہاڑ دیئے ہیں خوبصورت لوگ دیئے ہیں بڑے جری بہادر قوم ہے یہ کی پی کی اور دریاء دیئے ہیں آپ کو بہت شاندار زمینیں دیئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر پہتر سال میں پوری دل جمعی کے ساتھ اور پوری خلوصی دل کے ساتھ اگر پہتر سال میں کاوش اور کوششیں کی جاتی تو پاکستان کے سید پاکستان کے سمیت کی پی بہت ترکی آفتہ صوبہ ہو گیا ہوتا پاکستان اقوام عالم میں بہت ایک ترکی آفتہ خوشحال ملک ثابت ہوتا بدقسمتی ہے کہ ماں سوائے بہت مقصر عرصوں میں جن میں نواز شریف کا سنیرہ دور شامل ہے اور چند دوسرے بہت مقصر جو پاکستان کی سیاسی قیادت کو موقع ملے بدقسمتی سے ہم نے منحسل قوم اپنے ان بزرگوں کا ان شہیدوں کا احترام نہ کیا جنہوں نے پاکستان کی آبیاری کے لیے اپنے خون دیا لاکھوں لوگ لاکھوں لوگ گرانے ہندوستان کو چھوڑ کر اس خطے کی طرف آئے یہ خواب اپنی آنکھوں میں بسائے کہ ایک ایسا ملک خداداد ملک پاکستان ہوگا جہاں پر آزادی کے ساتھ ہم رہیں گے اور ہر فرد کو اس کی محنت اس کے قابلیت کے مطابق اس کو معاشرے میں مقام ملے گا بدقسمتی سے ایسا نہیں ہوا اور ہوا کیا سفارش اور اقربہ بروری رشوت یہ سکہ رائض الوقت بن گیا اور آج میں آپ کو اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہوں کہ آج ہمارے وہ عظیم بزرگ وہ لاکوں شہید ان کی روحیں آج قبروں میں تڑپ رہی ہوں گی کہ یہ وہ پاکستان نہیں جس کے لیے ہمیں اپنے جانوں کا نظرانہ پیش کیا تھا مگر میں سمجھتا ہوں میرے بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں جو وقت گزر گیا اس کو پر ماتم اور افسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں اس سے سبق حاصل کر کے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا اور میرا ایمان ہے کہ انشاءاللہ اور میرا ایمان ہے کہ انشاءاللہ پاکستان ضرور انشاءاللہ بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھے گا اس کے لیے ایک شرط ہے اور شرط یہ ہے کہ پوری اس ملک کی سیاسی قیادت جو کہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں یقین رکھتی ہے اس ملک کی تمام دوسرے ادارے اور ان کے سربراہ ہم سب مل کر اگر ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے پاکستان کی تقدیر بدلنی ہے تو خدا گواہ ہے کہ ہمارے راستے میں کوئی پہاڑ سمندر رکاوٹ نہیں بن سکے گا شرط اول یہ ہے کہ ہم اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں مصافر شب کو اٹھتا ہے جو جانا دور ہوتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام اس کا حکم ہے میرے بزرگو اور بھائیو حضرت قائد عاظم نے ہمیں یہی سکھایا قرآن کریم کے یہی احکامات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وحسنہ کو دیکھیں اس کا یہی پیغام ہے حضرت علامہ اقبال کا یہی پیغام ہے تو اس خواب کو پورا کرنے کے لیے عملی تعبیر کے لیے ایک چیز چاہیے کہ ہم ایک ہو جائیں اور محنت امانت اور دیانت کو اپنا اوڑنا بجھونا بنا لیں تو پھر آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کو پھر قرضے لینے کی ضرورت نہیں ہوگی پھر وہ وقت آئے گا کہ ہم دوسروں کو قرض دیں گے انشاءاللہ میرے بزرگو اور نوجمان ساتھیوں میں آج جہاں پر جب میں اتر رہا تھا اپنے ہیلیکاپٹر پر چاروں طرف نظر دڑائی سرسپس پہاڑ اور پہاڑوں کے چوٹیوں پر مکانات بنے ہوئے ہیں اور دریائے سندھ یہاں سے گزر رہا ہے تربیلہ ڈیم بھی میں نے دیکھا کیا کیا اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو نعمتیں نہیں اتا کی ہر چیز مہیا کی ہے آپ جیسے ایک بڑے بہادر بزرگ اور جوان ہیں پورے پاکستان میں پھیلے ہیں انجینئرز ہیں ڈاکٹرز ہیں سائنٹیز ہیں فوجی ہیں اور انجینئرز ہیں پولیٹیشنز ہیں سیاستدان ہیں ریاضی کے تاریخ کے ماہر ہیں کسی چیز کی کمی نہیں کمی صرف ایک چیز کی ہے وہ ہے کام کرنے کا ایک حوصلہ اور جذبہ بس وہ اگر آ جائے گا تو انشاءاللہ یہ مٹی بڑی ذرخیش ہے پاکستان انشاءاللہ چھلانگے مارتا ہوا دنیا کی دوسری جو ممالک انشاء آگے نکل جائے گا میرا یہ ایمان ہے اس میں کوئی دور آئی نہیں کوئی اختلاف نہیں ہے بالکل تو آج میں سمجھتا ہوں کہ اکبال کے اس شیر کو میں یہاں پر پڑھنا چاہتا ہوں سمجھتا ہوں یہ شیر بھی میں پڑھنا چاہتا ہوں دل چاہتا ہے اس خوبصورت علاقے میں اور بڑے بہادر لوگوں کے اس حجوم میں کہ جب اپنا کافلہ عزم و یقی سے نکلے گا جب اپنا کافلہ عزم و یقی سے نکلے گا جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا اے وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے مجھے یقی ہیں چشمہ یہیں سے نکلے گا تو بزرگو اور نوجوان ساتھیوں اور سرکاری افسروں آپ سب ایک قبیلے کی حصے ہیں ایک قوم ہیں پشتون ہوں پنجابی ہوں سندھی ہوں بلوچ ہوں اور دوسری جو ہمارے اس ملک میں آباد قومیں ہیں مصب ہوں سب ہم ایک خدا اور ایک رسول اور ایک کتاب کو ماننے والے ہیں اس کے لئے آپ جانِ نچابر کرنے کے لئے تیار ہیں دیکھئے کس طرح اللہ تعالیٰ کی کتاب کی بے حرمتی جس ملک سیڈر میں ہوئی پوری ملت اسلامیہ آج شدید غصے کی لہر دور رہی ہے اور انتہائی انتہائی سبر کے ساتھ وہ اپنے پرمن اتجاج پوری دنیا میں اسلامی ممالک میں وہ کر رہے ہیں جو ان کا حق ہے اور پوری قوت کے ساتھ اس کبھی حرکت کی مضمت کرنا ہمارا فرض ہے بطور مسلمان کے آج قومی اسلامی کا بھی اجلاس وہاں پر برائیا ہے جوائنٹ اپنے جو پارلمنٹ کی جو میٹنگ آج وہ ہو رہی ہے وہاں پر انشاءاللہ ہم پوری دنیا کو بتائیں گے کہ ہم قرآن کریم کی یہ بحرمتی کسی صورت ہمیں برداشت نہیں یا وہ ملک کے عوام وہ سیدھے ہو جائیں وگرنہ پوری ملت اسلامیہ سیسا پلائی دیوار بن جائے گی اور کسی کو یہ کسی کو یہ مضموم حرکت کرنے کی اجازت نہیں دے گی بالکل تو میرے بزرگو اور میرے نوجوان ساتھی وں میں آج اب یہاں پر جو آپ کے ترقیاتی منصوبوں کے بارے میں بات کر جاتا ہوں مجھے آج یہاں پر پتہ لگا کہ یہ پل نہ ہونے کی وجہ سے دھائی سو کلومیٹر کا سفر کرنا پڑتا ہے اب بتائیے میں اپنی بیس بے خبری کی معذر چاہتا ہوں لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ پہتر سال گزر گئے چلو پہتر سال نہ سہی پچھلے پندرہ بیس پچیس تیس سال میں یہ دھائی سو کلومیٹر جو کوئی میرا خیال کم پانچ گھنٹے کی مسافت ہوگی پٹرول خرچ ہوتا ہوگا پیسے وقت ضائع ہوتا ہوگا کتنا وقت ضائع ہوا ان سالوں اور ان دھیائیوں میں جس کی کوئی قیمت کا اندازہ نہیں اور پھر وقت وقت تو انگریزی کا وہ محابرہ ہے تائیم is money وقت جو ہے وہ دولت ہے اگر وقت کو اچھی طرح استعمال کریں تو آپ ملک کو سو نہ بنا سکتے ہیں تو یہ دھائی سو کلومیٹر کا جو فاصلہ اگر یہ پل بن جائے تو صرف ایک کلومیٹر رہ جاتا ہے میں نے ان کو کہا ہے کہ جس ٹھیک ادار کو یہ دیں وہ چوبیس گھنٹے کام کرے انہوں نے کہا کہ تین سال میں بنے گا میں نے کہ نہیں ایک سال میں بننا چاہئے اور اس کے لیے وفاقی حکومت پوری مابنت کے لیے تیار ہوگی میں خود آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جتنی ہماری حکومت کا وقت ہے میں ان سے مشاورت پر رہوں گا اور مجھ مجھ وعدہ کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ بہترین ٹھیک ادار لے کے آئیں گے جو چوبیس گھنٹے کام کر کے یہ تین سال کے بجائے ایک سال میں اس کو مکمل کرے گا تو اس علاقے کے لوگوں کی کتنی بھلائی ہوگی اور کتنا یہاں پر خوشحالی کا نیا دور ہوگا اور میں جب ایک سال کی بات کرتا ہوں تو ہوا میں بات نہیں کرتا میرا دس سال کا اپنا حقیر تجربہ ہے پنجاب میں بے شمار اس طرح کے منصوبے جو کے ماضی میں کئی کے سال لگ جاتے تھے وہ چند مہینوں میں مکمل ہوئے تو اس لیے آپ یقین رکھیں کہ اگر یہ انتظامی پوری دل جمی سے کام کرے گی تو انشاءاللہ یہ منصوبہ تین سال میں نہیں ایک سال میں بنے گا انشاءاللہ اور اللہ تعالیٰ نے چاہا اس وقت خدا تعالیٰ کو منظور ہو آپ کی دعاوں سے تو پر انشاءاللہ اگر اللہ نے ہمیں موقع دیا اگلے انتخابات کے نتیجے میں تو اس کا افضاد بھی یہاں پر آکے آپ کے ہاتھوں سے کروائیں گے انشاءاللہ میرے بزرگو بھائیو اس کے علاوہ عزیلہ توڑگر اور بنیر کے درمیان سڑک کا بھی ایک منصوبہ اس کا میں نے آج سنگ بنیاد رکھا ہے اور ایک سرنگ کا بھی جو بنیر اور اور کڑکر جو سرنگ ہے جو سوات کو ملاتی ہے اس کا بھی سنگ بنیاد رکھا ہے یہ تینوں منصوبے ملا کے تقریباً یہ تقریباً ستارہ اٹھارہ ارب روپے کے یہ منصوبے ہیں کیپٹن سفدر صاحب نے اور امیر مقام نے اپنی یہاں پر ابھی تقریب اپنی تقریب میں مزید یہاں پر مطالبت رکھے لیکن جو بین الظلعی جو منصوبے ہیں ان کی اپنی اہمیت لیکن زلعے کے اندر عوام کے قصبے اور شہر کے اندر عوام کے مسائل اگر ان کے اوپر توجو نہ دی جائے تو پھر بڑے منصوبے جس کا زیادہ وسیر دارہ ہوتا ہے اس کا فائدہ تو ہے لیکن سب سے پہلے اپنے گھر کو اپنا ٹھیک کرنا سیدھا کرنا یہ آپ کا اور میرا ہم سب کا ایک ملی فرض ہے اس حوالے سے جو یہاں پر ڈیمانڈ پیش کی گئی یقیناً وہ سبی کی انتہائی جائز ہیں اور ہونی چاہیے لیکن چند کا میں یہاں پر اعلان کر رہا ہوں پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو مزید انشاءاللہ اعلان کریں ایک تو دانی سکول کا میں یہاں پر اعلان کروں دانی سکول کا دانی سکول کا اس کی بنیاد میں پنجاب میں رکھی تھی دوزار آٹھ دس یتیم بچے غریب گھرانے کے بچیوں اور بچے جن کے پاس وہ بہت ذہین بہت فتیم مگر ان کے پاس پیسے نہیں تھے ان کے مہباب کے پاس کہ وہ اپنے بچوں کو تعلیم دلوا سکیں اور عمراء کے بچے اس ملک میں چاہے پشاور ہے چاہے کراچی ہے لہور ہے کوئٹہ ہے وہ بڑے بڑے اعلی سکولوں میں ان کو داخل ملتے ہیں بڑے اعلی یونیورسٹیوں میں اس لیے کہ ان کے پاس حلال کے پیسے ہیں یا دوسرے وسائل سے پیسے ہیں جو غریب اس ملک میں کروڑوں بستے ہیں جو عظیم پاکستانی ہیں فجر کے وقت اللہ تعالی کے حضور جھٹتے ہیں نماز پڑھتے ہیں آج جی کے ساتھ دعا کرتے ہیں رزق حلال کے لیے وہ سارا دن محنت کرنے کے باوجود بھی اپنے بچوں کے پیٹ پارنے کے لیے بیمار بیٹی کا علاج کرنے کے لیے ان کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ یہ تین سو روپے میں 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 کیا کروں گا میں دوائی لاکے دوں بیمار بچی کے لیے یا بیٹے یا بیٹی کی کتاب لے کے آؤ تو دانی سکول ہم نے بنوائی تھے پنجاب میں مجھے یاد بھی یاد ہے ایک بچی وہ رہیم یار خان کے دانی سکول کی بچی تھی اس کو میں جب میں ماں پر گیا تو میرے پاس بیٹی آئی میرے پاس تو اس نے کہا شہاز شریف میں آپ کا شکریہ دا کرتی ہوں کہ آپ نے دانی سکول بنایا میں نے پوچھا بیٹی آپ کے ماں باپ کہا ان کا میری جب میں چھوٹی تھی تو میرے والدہ تھی وہ اس دنیا سے کوچ کر گئی میرے والد تھے وہ کماتے تھے تو کہنے رکھی کہ ایک دن میں چھٹی کلاس میں یا پانچ کلاس میں تھی تو میری ٹیچر میرے پاس آئی اس نے کہا کہ اپنا جلدی آؤ ہسپتال جانا میں نے کا خیر ہے کہنے کہ تمہارے والد کچھ بیمار ہیں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے کہنے کہ خادمی آلہ میں جب ہستاد پہنچی تو میرے والد سے میں بات نہ کر سکی وہ بھی اللہ کے پیارے ہو گئے اور میں یتیم ہو گئی میری دو بہنیں وہ بھی یتیم ہو گئی اس والدین سے خواب میں بات کرتی ہوں میرے والد مجھے کہا کرتے تھے کہ تم نے ڈاکٹر بننا ہے تو اس نے کہا کہ شہباز شریف آج یہ دانی سکول مجھے یقین ہے کہ میں ڈاکٹر بنوں گی اور اپنے باپ کی بات کی لاج رکھوں گی میرے بزرگوں اور نوجوان ساتھیو یہ آپ کا حق ہے یہ کوئی آپ کے احسان نہیں پورے پاکستان کے عمام کا حق ہے کہ ان کو عالی تعلیم کے بچوں کو ملے ان کو دوائی ملے ان کو علاج ملے ہم نے پہتر سال ضائع کی ہیں لیکن اب وقت آگیا ہے اب وقت آگیا ہے کہ ہم مل کر اتحاد اور اتفاق کے ساتھ اس ملک کی ترقی کی دوڑ میں فل فور اس میں جد جائیں بگرنہ نہ آنے والی نسلیں معاف کریں گی نہ آپ معاف کریں گی نہ خدا معاف کرے گا میرا یہ ایمان ہے بلکل اس لیے ہمیں انشاءاللہ اس منصوبے کو پر کام کرنا ہے مل کر چاہے وہ سیاسی تیرہ میں شروع ہوا اور دوزار سارہ اٹھارہ میں وہ ختم ہوا اس کے بعد کیا ہوا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان تباہی اور مکمل تباہی کی دہانے پہنچ گیا آج ہم نے بڑی مشکل سے بڑی مشکل سے ہم نے آئی ایم ایف کا پروگرام کی اور آئی ایم ایف کے جو پروگرام یہ کوئی جانتے ہیں لیکن پوری کوشش کے بعد الحمدللہ آئی ایم ایف کا جو ہمارا جو پہلا سٹیپ مکمل ہو گیا اب بارہ تاریخ کو آئی ایم ایف کی بورٹ کی میٹنگ ہے انشاءاللہ یہ پروگرام مان سے جب منظور ہوگا تو پاکستان پر انشاءاللہ جو دفولٹ جو ہمارے دشمن تھے اندر بیٹے اور باہر جو دفولٹ کے لیے اپنا بڑی دن رات وہ دعائیں کر رہے تھے اللہ تعالیٰ نے انشاءاللہ ان کی دعائوں کو دفن کر دیا جو کہ پاکستان کے مخالف تھے انشاءاللہ یہ آئی ایم ایف کا منصوبہ ہوگا ہم آئی ایم ایف کی ایم ڈی کی بھی ان کی ٹیم کی بھی میں شکر گزار ہوں میں حساب دار صاحب کا شکر گزار ہوں ان کی ممالک کا چین کا سعودی ریبیا کا یو ای کا ان سب کا میں بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے اربوں ڈالر ہمیں اس موقع پر کھڑے ہونے کے لیے دیئے اس کا میں اگر آپ تفصیل سے تذکرہ کروں تو بہت بہت لمبی ہو جائے گی میں سپاہ سلار کا پاکستان کا مونیر صاحب کا شکر گزار ہوں جنہوں نے میری پوری معابنت کی سعودی عرب سے یو ای سے تین ارب ڈالر لے کے دیئے میرے بزرگوں بھائیوں میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ملک اس طرح چلتے ہیں جب آپ یک جان دو کالب ہوں وہ شیر ہے نا اقبال کا کہ وہ یعنی ایک فرد جو ہے وہ خاندان ایک اکٹھا ہو چار بیٹے دو بھائی بیوی بیٹیاں تو وہ اس کی جو اپنا عزت ہے اس کا جو احترام ہے اس کا روپ داب ہے وہ ایک فرد کے مقابل میں بہت زیادہ ہے تو اقبال کہتا ہے بزرگو سن لیں فرد قائم ربط ملت سے ہے یعنی ملت کا جو ربط ہے ملت جو ایک ہے فرد جو ہے اس سے قائم ہے اکیلا کچھ نہیں فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں دریا میں یہ جو دریا سندھ ہے اس میں جو موج ہے دریا کی سنٹر میں کتنی تو میرے بزرگو بس یہی قوت جو ہے اتحاد کی وہ ہمیں انشاءاللہ آگے لے کے جائے گی تو دانش سکول کا میں نے آپ کو انشاءاللہ یہ حقیقت طوفہ پیش کیا ہے اور اس کے علاوہ بجلی کے حوالے سے کہتے کالا ڈھاکہ میں بجلی نہیں یہا پہ تو بس پھر میں جاتے اسلامباد میں اس منصوبی کو میں کام کروں گا اور انشاءاللہ میں آپ سے دلگا ہوں گا آخری بات آخری بات ایک ایک کالج اس طرف اور ایک کالج اس طرف اس کا میں اعلان کر رہا ہوں اللہ تعالی آپ سب کو خوش خرم رکھے پاکستان پاکستان قائد اعظم آواز نہیں آئی مجھے پاکستان قائد اعظم نماز شریف